موسیقی عزیز طلبہ و طالبات آداب محلانہ آزاد نیشنل اردو یونٹسٹی کے فاصلاتی تعلیم کے اس نشست میں میں نجمہ آپ سب کا خیرمقدم کرتی ہوں آج کا یہ سبق فاصلاتی تعلیم کوس بیئیت سے تعلق رکھتا ہے آج کے سبق کا انوان ہے شماریات مرکزی رجحان کے پیمانے میجیرس آف سینٹرل ٹینڈنسی آئیے اب ہم ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں مرکزی رجحان سے کیا مراد ہے ان کی تعریف ان کے پیمانوں کی تعریف ان کے خصوصیات کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے اور گروہی ماتیات میں اس کا تجزیہ کس طرح کیا جاتا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے مرکزی رجحان سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں چلیے اب ہم معلومات حاصل کرتے ہیں اس کی تعریف کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے ایسا عدد جو دیئے گئے سارے مواد کی نمائندگی کرے وہ مطلوبہ عدد دیئے گئے مواد کے مرکزی رجحان سینٹرل ٹینڈنسی یا اوسط آیوریج کو ظاہر کرتا ہے شمار مرکزی رجحان یا اوسط کسی گروپ کا تجزیہ کرنے یا دو مختلف سلسلوں کا موازانہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مرکزی رجحان یا اوسط معلوم کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں وہ مرکزی رجحان کے پیمانے کہلاتے ہیں مرکزی رجحان کے پیمانے جن کا روزمرہ زندگی میں عام استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہیں حسابی اوسط یعنی ارتمیٹک مین وستانیا یعنی میڈین بھوتاتیا یعنی موڈ آئیے اب ہم ارتمیٹک مین یا حسابی اوسط کے بارے میں معلومات حاصل کریں اوسط یعنی زیادہ عام اور وسیع طور پر استعمال ہونے والا مرکزی رجحان کا پیمانہ ہے اس کو ایکس بار سے ظاہر کیا جاتا ہے اس کی تعریف کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے شماریاتی ماتیات کے تمام مدد یا آئیٹمز یا اندرجات انٹریس کے مجموعے کو مدد کی تیدات سے تقسیم کرنے سے حاصل ہونے والا خارج خصمت آداد ہے اس کو اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے اوسط کا زابطہ ہے اوسط مساوی ہیں آداد کا مجموعہ بٹے آداد کی تیدات اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں ایکس بار مساوی ہیں سگمہ ایکس بائی این یہاں اوسط ایکس بار سے ظاہر کیا جاتا ہے ایکس ماتیات ہے این ماتیات کی جملہ تیدات ہیں اور اس علامت کو سگمہ پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب ہے مجموعہ سگمہ ایکس کا مطلب ہے ماتیات کا مجموعہ گروہی ماتیات کا اوسط معلوم کرنے کے لیے دو طریقے عام استعمال میں آتے ہیں پہلا حسابی اوسط کا طریقہ ہے اور دوسرا اختصاری طریقہ آئیے اب ہم حسابی اوسط کے طریقے کے بارے میں معلومات حاصل کریں مرتب شدہ مواد کا حسابی اوسط معلوم کرنے کے لیے پہلے ہم دیئے گئے وقف جماعتوں یعنی کلاس انٹریولز کی مرکزی خیمت معلوم کی جاتی ہے مرکزی خیمت معلوم کرنے کے لیے وقف جماعتوں کو دونوں حدود کو جمع کر کے دوسر تقسیم دیا جاتا ہے اس طرح جماعتی وقفوں کے مخابل کی مرکزی خیمت معلوم ہو جاتی ہے مرکزی خیمت معلوم کرنے کے بعد ہم اس کے تعدود سے ضرب دیے کر حاصل ہونے والے آدات کا مجموعہ معلوم کرتے ہیں اور اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں یہاں مجموعہ کا تعداد کو سگما ایف کو مجموعہ کے تعداد سے تقسیم کرنے سے ہم کو حاصل ہونے والا مطلوب آدت حسابی اوسط ہوتا ہے یعنی حاصل ہونے والے سگما ایف اور سگما ایف ایکس کے خیمتوں کو اس اوسط کے ذابطے میں استعمال کیا جاتا ہے اوسط کا ذابطہ ہے ایکس بار مساوی ہیں سگما ایف ایکس بائی سگما ایف آئیے ایک بات یہاں پہ غور کر لیں ایک گروہی ماتیات میں یہ مان لیا جاتا ہے کہ ہر ایک جماعت کی تعدود اس کی وسطی خدر پر مرکوز ہوتا ہے آئیے اب ہم ایک مثال کے ذریعے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں یہاں پہ ایک آپ کو سوال دیا گیا ہے اس میں پچاس طلبہ کے نشانات دیے گئے ہیں جہاں پر اس جدول کی شکل میں آپ کو دکھ رہے ہیں یہاں پہ نشانات ہیں سیفر سے پانچ جہاں پہ تعدود ہے تین پانچ سے دس بارہ دس سے پندرہ سولہ پندرہ سے بیس چودہ اور بیس سے پچیس پانچ اب اس کو ہم حل کرنے کے طریقے کے بارے میں دیکھیں گے پہلے ہم اس گروہی ماتیات کو اوسط معلوم کرنے کے لیے دیے گئے ماتیات کو جدول کی شکل میں اس طرح ظاہر کرتے ہیں اس کے بعد ہم جملہ تیدات کو یعنی ٹوٹل فریکونسی کو معلوم کرتے ہیں یہاں پہ جب ہم فریکونسی کو جمع کر لیں گے سگما ایس یا اسے ان سے ظاہر کرتے ہیں وہ مساوی ہیں پچاس اور وقف جماعت کو کلاس انٹریول بھی کہا جاتا ہے اسے انگریزی لفظ سی آئے سے بھی ظاہر کرتے ہیں فریکونسی یعنی تعدود اسے انگریزی الفاظ سمال اف سے ظاہر کیا جاتا ہے اس کے بعد وقف جماعتوں کا وستی نقطہ یا مرکزی خیمت معلوم کیا جاتا ہے جس کو ایک سے ظاہر کیا جاتا ہے وستی نقطہ معلوم کرنے کے لیے وقف جماعتوں دونوں حدود یعنی نچلی حد اور اوپری حد کو جمع کریں اور اس کو دو سے تقسیم کریں مثال کے طور پر پہلا وقف جماعت صیفر سے پانچ ہے جس کی نچلی حد صیفر ہے اور اوپری حد پانچ ہے اس کی وستی نقطہ معلوم کرنے کے لیے ہم دونوں حدود کو جمع کریں گے اور دو سے تقسیم کریں گے یہاں پہ دونوں کو جمع کرنے پہ ہم کو حاصل ہوتا ہے پانچ بٹے دو جو مساوی ہیں دو اشاریہ پانچ اسی طرح دیگر وستی خدریں معلوم کر لیں اور مرکز خیمت کی کولم میں درج کریں جیسے صیفر اور پانچ کو جب ہم جمع کرے ہیں تو ہمیں وستی نقطہ آیا ہے دو اشاریہ پانچ اسی طرح دوسرے وقف جماعتوں کو جب ہم جمع کر کے دو سے تقسیم کرتے ہیں ہمیں اس طرح کی خیمتیں حاصل ہوتی ہیں جیسے سات اشاریہ پانچ بارہ اشاریہ پانچ سترہ اشاریہ پانچ اور باویس اشاریہ پانچ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم وقف جماعت کی دو دونوں حدود کو جمع کریں اور دو سے تقسیم دیں تب ہمیں یہ عدد حاصل ہوتا ہے اب چلیے اس کے آگے کے حساب کے بارے میں دیکھیں گے جب مرکزی خیمت معلوم کرنے کے بعد اس کے بل مقابل تعدود سے ضرب دیا جاتا ہے یعنی تعدود فریقونسی اور مرکزی خیمت یعنی میڈ ویلیو آف دی کلاس انٹریول اس سے ضرب دیا جاتا ہے یہاں پہ تعدود پہلے وقف جماعت میں تین ہے اور مرکزی خیمت دو اشاریہ پانچ ہے اب ہم اس کو ضرب دینے پہ ہم کو حاصل ہوتا ہے سات اشاریہ پانچ اسی طرح ہم دوسرے وقف جماعتوں کی مرکزی خیمت اور بالمقابل تعدود سے ضرب دینے پر ہمیں ایف ایکس معلوم ہو جاتا ہے جو اس طرح ہے اس کے بعد پھر ہم ایف ایکس کا مجموعہ معلوم کرتے ہیں اور اس کو ایف ایکس سے ظاہر کرتے ہیں یہاں ایف ایکس کا مجموعہ ہے چھے سو چوپن اشاریہ پانچ اور تعدود کا مجموعہ ہے پچاس ہم اس کو اوسط کے ضابطے سے ظاہر کرتے ہیں اوسط کا ضابطہ ہے سگما ایف ایکس بائی سگما ایف یعنی چھے سو چوپن اشاریہ پانچ بٹے پچاس جو مساوی ہیں تیرہ اشاریہ سی فر نو اس کو ہم مختصرن اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں تیرہ اشاریہ ایک آئیے اب ہم اختصاری طریقے سے اوسط معلوم کریں گے یہ طریقہ کسی خدر الگ ہوتا ہے یہاں پہ مرتب شدہ مواد کا اختصاری طریقے سے اوسط معلوم کرنے کے لیے پہلے دیئے گئے وقف جماعتوں یعنی کلاس انٹریولز کی مرکزی خیمت معلوم کی جاتی ہے مرکزی خیمت معلوم کرنے کے لیے وقف جماعتوں کی دونوں حدود کو جمع کر کے دو سے تقسیم کیا جاتا ہے یہاں تک کا طریقہ حسابی اوسط اور اختصاری طریقے میں مساوی ہیں آئیے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک مثال کے ذریعے اس سے پھر معلوم کرتے ہیں یہ مثال جو ہم پہلے ہی حل کر چکے ہیں اس کو اختصاری طریقے سے بھی حل کریں گے اب ہم پہلے دیئے گئے ماتیات کو جدول کی شکل میں لکھ لیں گے جو اس طرح ظاہر ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی مرکزی خیمت معلوم کریں گے جو ہم پہلے سوال میں معلوم کر چکے ہیں اب اس کے بعد ہمیں یہاں سے اختصاری طریقہ شروع ہوتا ہے یہاں پہ فرضی اوسط پہلے ہمیں معلوم کرنا ہوتا ہے فرضی اوسط وہ ہوتا ہے جو وقف جماعتوں کی وستی خدروں میں کہیں بھی لیا جا سکتا ہے اور بعد میں اسے صحیح کر لیا جائے گا جبکہ فرضی اوسط وہ ہوتا ہے جو وقف میں فرض کیا گیا کوئی وستی خدر ہوگی ممکن اوسط وہ ہوگا جہاں پر زیادہ مقدار میں تعدود موجود ہو جو کے درمیان میں واقع ہوگتی ہے آئیے اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ تعدود سولہ ہے اور اس کے بالمقابل وستی خدر بارہ اشاریہ پانچ ہے اس کو ہم فرضی اوسط مان لیں گے اب ہم کو انحراف یعنی ڈیوییشن معلوم کرنا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے فرضی اوسط سے پخف جماعت کس مقدار کے مطابق دوریا خریب ہے ہم اس زابطے کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں یہاں پہ انحراف معلوم کرنے کے لیے ہمیں ایکس آئی مائنس اے بائی سی کے زابطے کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں ایکس آئی وستی خدر ہے اے فرضی اوسط ہے اور سی وقف جماعت کے لمبائی کو ظاہر کرتا ہے یہاں پہ ہمیں اس کے شکل سامنے آتی ہے یہاں ہم فرضی اوسط بارہ اشاریہ پانچ لیں ہیں آپ کہیں بھی فرضی اوسط لے سکتے ہیں لیکن یہاں تیداد سب سے بڑی تیداد سولہ ہے اس لئے ہم یہاں پہ فرضی اوسط لے رہے ہیں اگرچہ آپ بارہ کے جگہ فرضی اوسط لیں گے بعد میں اس کو صحیح کر لیا جائے گا پر ہم زیادہ تر موقع پر جو تیداد سب سے بڑی ہے اس کے بالمقابل مرکزی خیمت کو عزیوم من مان لیتے ہیں یا اس کو زابطے میں درج کر کے بھی معلوم کیا جاتا ہے اس کا زابطہ ڈ مساوی ہے ایکس آئی مائنس اے بائی سی یہاں پہ ایکس آئی مرکزی خیمت کی خدریں ہیں اے ہمارا اوزیوم من جو اوسط فرضی اوسط ہم جو مان لیے ہیں وہ ہیں اور سی وقف جماعت کے لمبائی ہیں اگرچہ ہم زابطے کے حساب سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اس طرح معلوم کرتے ہیں یہاں پہ ایکس آئی دو اشاریہ پانچ ہے اے جو عزیوم من بارہ اشاریہ پانچ ہے دونوں کو مائنس کریں اور اس کے بعد وقف جماعت کی لمبائی سے اسے تقسیم کریں تو ہمیں حاصل ہوتا ہے مائنس دو اس طرح ہر خیمتوں کو معلوم کر کے درج کریں یا پھر اس طرح بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں فرضی اوسط کو سیفر لینے پر زیادہ مقداروں کو پلس ون پلس ٹو لے لیں اور کم مقداروں کو مائنس ون مائنس ٹو لے لیں یہ اب ہم اس کے بعد کا طریقے کے بارے میں معلوم کریں گے اب ہم دوسرے کولم میں تعدود اور انحراف کو ضرب دیں گے اور اس کے خیمتیں اس میں درج کر لیں گے جیسے تین ضرب منفی دو جو مساوی ہیں منفی چھے اس طرح ہم تعدود اور انحراف کو ضرب دینے پر ہمیں ایوڈی کے ویلیوز معلوم ہو جاتی ہیں جو اس طرح ہیں اب اس کے بعد ہم یہ ایک کولم میں ہم دیکھتے ہیں کہ منفی اور مضبط دونوں خدریں پائید گئی ہیں اسے ہم الہیدہ الہیدہ جمع کریں گے اور اسے سگمہ ایوڈی سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کے ذابطے میں استعمال کیا جاتا ہے یہاں پہ ہم فرضی اوسط بارہ آشاریا پانچ لیے ہیں کولم کی تیدہ چھے ہیں ایوڈی سگمہ ایوڈی کی ماتیات کا تعدود پچاس ہے وقف جمعات کی لمبائی پانچ ہے اس کو ہم جب ذابطے میں استعمال کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں آتا ہے یہاں پہ ذابطہ ہے ایکس بار یعنی اوسط مساوی ہیں اے پلیس ون بائی این سگمہ ایوڈی انٹو سی یہاں پہ ہم ان خیمتوں کو درج کرنے پر اس کا جواب تقریباً تیرہ اشاریا ایک آتا ہے جو اس کا اوسط کہلاتا ہے حسابی اوسط کا طریقہ اور اختصاری طریقہ میں ہمیں جواب ایک ہی آیا ہے جو تیرہ اشاریا ایک ہے آئیے اب ہم اوسط کو کب استعمال کرنا چاہیے اس کے بارے میں روشنی ڈالیں اگر ماتیات کو درمیانی نقطہ کے اطراف اقسان سیمنٹرکلی طور پر تقسیم کیا گیا ہو اس کے تقسیم کیا گیا ہو تب اوسط کا استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر تقسیم نامازوں انداز میں مرتب ہو جائے جب پیمائش انتہائی مستقم ہو اور جب دوسرے شماریات جیسے میاری انحراف یعنی سٹینڈڈ ڈیوییشن ہم رشتے گی یعنی رینگ کوریلیشن کو بعد میں تفاول کیا جائے گا اوسط بلکل صحیح پیمائش ہے کیونکہ یہ ہر ماتیات کے مقصد کو پورا کرتا ہے اب تک ہم نے اوسط کے بارے میں جانا اوسط کیا ہے اس کے خوبیاں کیا ہیں اور اس کے نخائص کا ہیں اور اس کا ذابطہ گروہی ماتیات میں کس طرح استعمال ہوتا ہے ایک بار ہم ذابطے کو پھر سے دھورا لیں غیر گروہی ماتیات کا اوسط معلوم کرنے کیلئے ذابطہ ہے ایکس بار مساوی ہیں سگما ایکس بائی ان گروہی ماتیات کا حسابی اوسط کا ذابطہ ہے ایکس بار مساوی ہیں سگما ایف ایکس بائی ان اور گروہی ماتیات کو اختصاری طریقے سے معلوم کرنے کے لیے جو ذابطہ استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے ایکس بار مساوی ہیں اے پلس ون بائی ان سگمہ ایف ڈی انٹو سی یہاں اے فرضی عوصت ہے ان جملہ تیداد ہے سگمہ ایف ڈی کا کولم کا مجموعہ ہے سی وقف جماعت کی لمبائی ہے آئیے اب ہم وستانیہ کی تعریف کے بارے میں جانکاری حاصل کریں اگر خام ماتیات ایکسائی خدروں کو سودی ترتیب یا نزولی ترتیب میں دیے جائے تو اس ترتیب کی درمیانی خدر وستانیہ میڈین کہلاتی ہے اسے ایم ڈی ان سے ظاہر کیا جاتا ہے کسی بھی تقسیم ڈسٹیبیشن کا انتہائی نقطہ وستانیہ کہلاتا ہے تقسیم میں ایسا نقطہ ہوتا ہے جس کے نیچے اور اوپر نشف نشف سکور ہوتے ہیں یہ نقطہ گروپ کی کارگردگی کے لحاظ سے دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے آئیے اب ہم گروہی ماتیات کا وستانیہ معلوم کرنے کے لیے تریخہ دیکھیں گے گروہی ماتیات کی تیدات تاخ یعنی اور ہو تو درمیانی خدر وستانیہ لیا جاتا ہے تک وستانیہ ان جمع ایک بٹے دوویں خدر ہوگی اس صورت میں وستانیہ ایک اور صرف ایک خدر ہوگی اگر ماتیات کی خدروں کی تیدات جفت ایون ہو تو دو انتہائی درمیانی سکوروں کی اوسط وستانیہ کو ظاہر کرتی ہے تب ان بٹے دوویں اور ان بٹے دو جمع ایک بھی خدر وستانیہ کو ظاہر کرتی ہے ان دو درمیانی خدروں کی اوسط کو وستانیہ کو ظاہر کرتا ہے آئیے اب ہم گروہی ماتیات کا وستانیہ معلوم کرنے کے لیے تریخہ دیکھیں گے سب سے پہلے تعدود کا مجموعہ معلوم کرتے ہیں اور اسے capital N سے ظاہر کرتے ہیں اس کے بعد ہم تعدود کے ذریعے ایک جائی تعدود معلوم کریں گے اس کے بعد ہم وستانیہ جماعت معلوم کریں گے وستانیہ جماعت معلوم کرنے کے لیے تعدود کا مجموعہ یعنی N کو دو سے تقسیم کریں گے اور حاصل شدہ آدات کے ذریعے مشاہدہ کریں گے کہ یہ عدد تعدود اور ایک جائی تعدود کی کونسی جماعت میں واقع ہیں وستانیہ معلوم کرنے کے لیے ہم یہ ذابطے کا استعمال کرتے ہیں وستانیہ جسے انگریزی میں میڈین کہتے ہیں جو مساوی ہیں ل جماع ن بٹے دو منفیق کیاپٹل ایف بائی سمول ایف ضرب سی یہاں جہاں ل وستانیہ جماعت کی نچلی سرد ہے یعنی وہ جماعت جس میں ن بٹے دو و مشاہدہ واقع ہیں اور این جملہ تیداد ہیں ایف وستانیہ جماعت کی پیشرو جماعت کی ایک جائی تیداد ہیں سمول ایف وستانیہ جماعت کی تیداد ہیں سی وقف جماعت کی لمبائی آئیے اب ہم ایک مثال کے ذریعے گروہی ماتیات کا وستانیہ معلوم کریں گے جدولی شکل میں ظاہر کرتے ہیں یوں شکل سامنے آتی ہے اب ہم تعدود کو ایف سے ظاہر کرے ہیں اور وقف جماعت یعنی شانات کو کلاس انٹریولز بھی کہا جاتا ہے اب ہم تعدود کا مجموعہ معلوم کرتے ہیں اس کا مجموعہ n جو سگمہ ایف سے بھی ظاہر کرتے ہیں وہ مساوی ہیں پچاس تعدود کے ذریعے اب ہم ایک جائی تعدود معلوم کریں گے جو اس طرح ہے تعدود ایک جائی تعدود معنی cumulative frequency اسے cmf سے ظاہر کرتے ہیں پہلے ہم تین کو تین لکھ لیتے ہیں اس کے بعد تین جمع بارہ جو پندرہ ہوتا ہے اور یہاں سے پھر یہاں تین بارہ اور سولہ یہ تینوں کو جمع کرنا ہے جو مساوی ہیں ایک تیس پھر تین بارہ سولہ اور چودہ اس کو جب ہم جمع کریں گے ہم کو آ جائے گا پہنٹالیس اب پھر ہم پوری کل تعداد کو جمع کریں گے جو آ جائے گا پچاس یہاں پہ جو پچاس آیا ہے تعدود کے تعداد بھی پچاس ہوتا ہے تب ہی ہماری گنتی یہاں پہ صحیح ہوگی اگر اچھا فرق آئے گا تو آپ کے جمع میں کوئی غلطی ہوگی تب یہ عدد مساوی نہیں آئے گا آپ پھر سے ایک بار اسے چک کر لے سکتے ہیں یہاں جملہ تعداد کی عدد اور ایک جائی تعداد میں کل عدد جو آخری میں آتا ہے وہ مساوی ہونا چاہیے بستانیہ جمعات معلوم کرنے کے لیے تعداد کے مجموعے کو دو سے تقسیم کرنا پڑتا ہے یہاں تعداد کا مجموعہ ہے پچاس جب ہم دو سے تقسیم کریں گے ہمیں حاصل ہوتا ہے پچیس جو پچاس بٹے دو ہیں اور حاصل شدہ عدد کے ذریعے ہم یہ مشاہدہ کریں گے کہ یہ عدد تعداد اور ایک جائی تعداد کے کون سے جماعت میں واقع ہیں یہاں پہ ہم تعداد اور ایک جائی تعداد میں پچیس جو ہمیں ان بٹے دو وہی خیمت آئی ہے یہ کہاں پر آ رہا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے تو یہ پہلی جماعت میں نہیں آیا ہے دوسری جماعت میں بھی نہیں آیا ہے تیسری جماعت میں پہلی بار واقع ہوا ہے یعنی یہ جماعت وستانیہ جماعت کہلائے گی یہاں پہ ہم ایک جائی تعداد اور ایک جائی تعداد کے درمیان ہم جو مشاہدہ کر رہے ہیں جو نمبر ہے ہمارا پچیس یہ واقع ہوا ہے اس کو ہم وستانیہ جماعت کہیں گے یہاں وستانیہ جماعت میں یہ وقف جماعت جو دس سے پندرہ ہیں اس کے نشلی سرحد ایل لنگے اور تعدود میں جو عدد آیا ہے سولہ یہ سمال ایف ظاہر کرتا ہے اور یکجائی تعداد میں پیشہ رو جماعت کی تعداد پندرہ یہ کیپٹل ایف ہوگا اب ہم اس کو ذابطے میں درج کرنے پر ہمیں وستانیہ معلوم ہوتا ہے وستانیہ معلوم کرنے کے لئے ہم یہ ذابطے کا استعمال کرتے ہیں وستانیہ مساوی ہیں لجما ن بٹے دو منفی کیپٹل ایف بائی سمال ایف انٹو سی آئیے اب ہم اس کو حل کریں تو ہمیں حاصل ہوتا ہے تیرہ اشاریہ ایک دو پانچ وستانیہ کو کب استعمال کرنا چاہیے اور کیوں استعمال کرنا چاہیے اس کے بارے میں جانیں گے بلکل درمیانی قدر یعنی پچاس فیصد حاصل کرنا ہو تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے اگر ماتیات میں بہت زیادہ وقفہ ہو تو اوسط متاثر ہوتا ہے اس لئے ہم وستانیہ کو استعمال کرتے ہیں وستانیہ کی چند خوبیاں ہیں اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے اس کو محضوب کرنا اور سمجھنا آسان ہے جب ان جفت ہوتا ہے تب درمیانی قدر کی صرف اوسط قدر وستانیہ ہوتی ہے آئیے اب ہم وستانیہ کے نخائص کے بارے میں جانیں گے وستانیہ معلوم کرنے کے لئے تمام آداد کو نہیں لیا جاتا ہے اس لئے یہ تمام ماتیات کا آئیندہ نہیں ہے کسی بھی اور جو افراد جو شماریات سے واقف نہیں ہیں وستانیہ کو سمجھ نہیں پاتے ہیں آئیے اب ہم وستانیہ کے بارے میں کیا جانی ہیں اس کے بارے میں پھر سے ایک بار دیکھیں اگور کریں کسی بھی تقسیم جسٹیبیوشن کا انتہائی نکتہ وستانیہ کہلاتا ہے اور کسی بھی ڈاٹے کے لئے درمیانہ وستانیہ پچاس فیصد نکتہ ہوتا ہے اور گروہی معلومات کا زابطہ ہے ل جمع ن بٹے دو مائنس کیاپٹل ایف بائی سمال ایف انٹو سی جہاں پہ ل وستانیہ جماعت کی نچلی سرحد ہے اور ان جملہ تعدود ہے ایف ایک جائی تعدود ہے اور سمال ایف وستانیہ جماعت میں واقعے تعدود ہے اور سی وقف جماعت کی لمبائی ہے عزیز طلبہ و طالبات اب تک ہم نے مرکزی رجحان کے پیمانوں کے بارے میں جانا ہے اس میں ہم نے جانا ہے اوسط کیا ہے اور وستانیہ کیا ہے آئیے اب ہم آخری پیمانہ بہتاتیا یعنی موڑ کے بارے میں جانیں گے مرکزی رجحان معلوم کرنے کے لئے یہ سادہ اور عام فہم پیمانہ ہیں ماتیات میں مشاہدہ جو بار بار واقع ہوتے ہیں یا آزم ترین تعدود رکھتا ہے یہ بہتاتیا کہلاتا ہے اس کو ہم زیٹ سے ظاہر کرتے ہیں آئیے اب ہم اس کے خصوصیات کے بارے میں جانیں بہتاتیا معلوم کرنے کے لئے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دیئے گے ماتیات میں بہتاتیا وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا اگر دیئے گے ماتیات کے لئے بہتاتیا وجود رکھتا ہے یہ اکتہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اور اس اوسط حسابیا وستانیا اور بہتاتیا میں ایک تجربی رشتہ پایا جاتا ہے وقف جماعت اور تعدود دیا گیا ہو جس جماعت میں تیدات سب سے زیادہ ہے اس کو ہم بہتاتی جماعت لیتے ہیں اور اس ضابطے کا استعمال کرتے ہیں ہم بہتاتیا کو زیٹ سے ظاہر کرتے ہیں اور یہاں پہ ماساوی ہیں ل جماع دیلٹا ون بائی ڈیلٹا ون جماع ڈیلٹا ٹو ضرب سی ل یعنی بہتاتیا جماعت کی نچلی سرحد ہے ڈیلٹا ون مانے ایف مائنس ایف ان اور ڈیلٹا ٹو ہے ایف مائنس ایف ٹو اور سی وقف جماعت کی لمبائی ہے پھر سے ایک بار ہم کوئر کر لیں یہ کیا ہے وہ ل بہتاتیا جماعت کی نچلی سرحد ہے سی وقف جماعت کی لمبائی ہے ڈیلٹا ون ایف مائنس ایف ون ہے اور ڈیلٹا ٹو ایف مائنس ایف ٹو ہے جہاں ایف بہتاتیا جماعت کا تعداد ہے اور ایف ون سابقا جماعت کی تعداد ہے ایف ٹو اگلے جماعت کی تعداد ہے اس ضابطے کو ہم اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے زیٹ مساوی ہیں جب ہم ان خیمتوں کو ڈیلٹا ون اور ڈیلٹا ٹو کی خیمتوں کو درچ کر لیں گے ہم کو اس طرح کا ذابطہ سامنے آتا ہے جو مساوی ہیں L جمع F-F1 ضرب سی بٹے 2F منفی F1 جمع F2 آئیے اب ہم ایک مثال کے ذریعے بہتاتیاں معلوم کریں گے جب ہم اس کو جدول کی شکل میں لکھیں گے یہ غور کریں گے کہ یہاں پہ تیدات کس وقف جماعت میں سب سے زیادہ موجود ہیں یہاں غور کرنے پہ ہمیں واقع ہوتا ہے سولہ جو دس سے پندرہ میں واقع ہیں یہ ایک بہتاتیا جماعت کہلاتا ہے دس سے پندرہ اور اس کے بالمقابل تیدات سولہ ہے یہ بہتاتیا جماعت کہلاتا ہے یہاں پہ نشلی حد دس ہیں اور سب سے بڑی تیدات F جو سولہ ہیں اور اس کے پیش سابقہ جماعت کی تیدات بارہ ہیں اور اگلے جماعت کی تیدات چودہ ہیں آئیے اب ان خیمتوں کو ہم ضابطے میں استعمال کریں گے اور بہتاتیا معلوم کریں گے بہتاتیا کا ضابطہ ہے L پلس ڈلٹا ون ضرب C بائی ڈلٹا ون پلس ڈلٹا ٹو ہم اب اس کو ضابطے میں درج کریں گے ہمیں حاصل ہوتا ہے تیرہ اشاریہ تین تین عزیز طلبہ و طالبات آج کے سبق میں ہم نے آپ کو بتایا کہ مرکزی رجحان کے پائمانوں سے کیا مراد ہے ان کی تعریف ان کی خصوصیات کے بارے میں ہم نے جانا ہے اور ان کا استعمال غیرگروہی اور گروہی ماتیات میں کس طرح کیا جاتا ہے ہم نے اس کو دیکھا ہے عزیز طلبہ اگر آپ کو اس سبق کے تعلق سے مزید معلومات حاصل کرنی ہو تو ہمیں آپ اس پتے پر رابطہ خائم کر سکتے ہیں نظامت فاصلات تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی بولی ہیدر آباد پانچ سفر 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 تین دو آج کے اس لیکچر میں فیلحال اتنا ہی ہم اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے آدھا موسیقی موسیقی